شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن والا ہے جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب خدا کی تصمیح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے کفار اہل کتاب کو حشر اول کے وقت ان کے گھروں سے نکال دیا تمہارے خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے اور وہ لوگ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے ان کو خدا کے عذاب سے بچا لیں گے مگر خدا نے ان کو وہاں سے آ لیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں دہشت ڈال دی کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مومنوں کے ہاتھوں سے اجارنے لگے تو اے بصیرت کی آنکھ رکھنے والو عبرت پکڑو اور اگر خدا نے ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ رکھا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں تو ان کے نیے آگ کا عذاب تیار ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص خدا کی مخالفت کرے تو خدا سخت عذاب دینے والا ہے مومنوں کھجور کے جو درخت تم نے کارڈ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا سو خدا کی حکم سے تھا اور مقصود یہ تھا کہ وہ نافرمانوں کو رسوا کرے اور جو مان خدا نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے لڑائی بھائی کے بغیر دلوایا ہے اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونچ لیکن خدا اپنے پیغمبروں کو جن پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور خدا ہر چیز پر قادر ہو جو مال خدا نے اپنے پیغمبر کو دیہات والوں سے دلوایا ہے وہ خدا کے اور پیغمبر کے اور پیغمبر کے خرابت والوں کے اور یتیموں کے اور حاجت مندوں کے اور مسافروں کے لیے ہیں تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں انہی کے ہاتھوں میں نہ پھرتا رہیں سو جو چیز تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے باز رہو اور خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا سخت عذاب دینے والا ہے اور ان مفلسان تارک الوطن کے لیے بھی جو اپنے گھروں اور مالوں سے تھارج اور جدا کر دیے گئے ہیں اور خدا کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور خدا اور اس کے پیغمبر کے مددگار تھے یہی لوگ سچے ایماندار تھے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو محاجرین سے پہلے ہجرک کے دھر یعنی مدینہ میں مقین اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ اجرک کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے ہیں اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو اور جو شخص پھر سے نفس سے بچا دیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں اور ان کے لیے بھی جو ان محاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینا و حسد نہ پیدا ہونے دے اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے کیا تم نے ان منافقوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کافر بھائیوں سے جو اہل کتاب ہیں کہا کرتے ہیں کہ اگر تم جدا وطن کیے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل چلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی کا کہا نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو تمہاری مدد کریں گے مگر خدا ظاہر کیے دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے اور اگر ان سے جنگ ہوئی تو ان کی مدد نہیں کریں گے اور اگر مدد کریں گے تو پیچھ پھیر کر بھاگ جائیں گے پھر ان کو کہیں سے بھی مدد نہ ملے گی مسلمانوں تمہاری حیوت ان لوگوں کے دلوں میں خدا سے بھی بڑھ کر ہے یہ اس لیے کہ یہ سمجھ نہیں رکھتے یہ سب جمع ہو کر بھی تم سے بالمواجہ نہیں لڑ سکیں گے مگر بستیوں کے قینوں میں پناہ لے کر یا دیواروں کی اوٹ میں مصطور ہو کر ان کا آپس میں بڑا روب ہے تم شاید خیال کرتے ہو کہ یہ اکٹھے اور ایک جان ہیں مگر ان کے دل بھٹے ہوئے ہیں یہ اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ان کا حال ان لوگوں کا سہ ہے جو ان سے کچھ ہی پیشتر اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ابھی ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب تیار ہے منافقوں کی مثال شیطان کسی ہے کہ انسان سے کہتا رہا کہ کافر ہو جا جب وہ کافر ہو گیا تو کہنے لگا کہ مجھے تجھ سے کچھ سروکار نہیں مجھ کو تو خدا رب العالمین سے ڈرڈکتا ہے تو دونوں کا انجام یہ ہوا کہ دونوں دوزخ میں داخل ہوئے ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بینصافوں کی یہی سزا ہے اے ایمانوارو خدا سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی فردائے قیامت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے اور ہم پھر کہتے ہیں کہ خدا سے ڈرتے رہو بے شک خدا تمہارے سب عامال سے خبردار ہے اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں ایسا کر دیا کہ خود اپنے تئی بھول گئے یہ بد کردار لوگ ہیں اہل دوزخ اور اہل بحشت برابر نہیں اہل بحشت تو کامیابی حاصل کرنے والے ہیں تم اس کو دیکھتے کہ خدا کے خوف سے دبا اور پھٹا جاتا ہے اور یہ باتیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور کریں وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا وہ بڑا مہبان نہائے رحم والا ہے وہی خدا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بادشاہ حقیقی پاک ذات ہر عیب سے سلامتی عمد دینے والا نگہبان غالب زبردست بڑائی والا خدا ان لوگوں کی شریف مقرر کرنے سے پاک ہے وہی خدا تمام مخلوقات کا خالق ایجاد و اخترح کرنے والا صورتیں بنانے بعد اس کے سب اچھے سے اچھے نام ہیں جتنی چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اس کی تصویح کرتی ہیں اور وہ غالب حکمت والا ہے های کھنی چیزیں دیکھے جسی پاسکوني چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہے کھنی چیزیں آسمانوںux